بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا ہوں مفتی رشید عمد صاحب رامت اللہ علیہ سے بیت تھے تو حوصلے والے آدمی ہیں ان کے اببہ نے گھر میں سوشا چھوڑ دیا کہ ہم اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کرنے ایک خاندان میں ایک تہل کا مجھ گیا دفان آ گیا نا کہ بھائی لانڈے لپاڑے کچھ کرتے ورتے ہیں نہیں اور اببہ کی بھی درمیانی درجے کی آمدن ہے کوئی بہت مالدار نہیں ہے جامع ترشید میں ٹیچر ہیں اور اصری علوم کے ٹیچر ہیں کوئی عالم نہیں ہے تو لگی بندی سے یہ کام درنا ہے بھائی کیسے گزارا ہوگا اس نے کہا بھائی ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھائی نکاح میں اللہ پر توقع کرنا ہے تو ہم نے کرنی اشار دی ایسی کی تحصیل ہے اببہ رکھو گے کہاں پر یہ سوال پیدا ہوا اببہ رکھو گے کہاں پر دے گا کون تمہیں رشتہ کون دے گا یہ سارے سوال ہے تو نے کہا بھائی ہمیں رشتہ ملا ہم کر لیں گے تو اللہ کی قدرت ایک کیا تو ایک عالم ہے ماشاءاللہ ان کی بیٹی سے شادی ہوئی یہ رافے یہ بھی دونوں حافظ ہیں ماشاءاللہ ان کو ایک عالم تھے ان کی بیٹی کا رشتہ مل گیا اور اس کا میری بھانجی سے ماشاءاللہ جیسے ہی کی بات تیہ ہوئی ہے اللہ نے ان کے لیے روزگار کے دروازے بھی کھول دیے گھر بھی انہوں نے چھت پر دو چھت پر ایک پورشن بھی بنا لیا ایسے غیب سے اللہ نے ان کی مدد کی ہے کہ یہ کرامت نہ کہیں تو یہ کچھ نہیں ہو سکے کرامت ہے ابھی ہم لوگ پرسو یہی بات کر رہے تھے کہ جیب میں تھیلہ تھا نہیں اور شادیوں کی باتیں ہو رہی اور کوشش ہو رہی ہیں یہ ماشاءاللہ انڈی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کونسا سال ہے کمپلیٹ ہو گیا اور یہ جامعہ ترشید میں ابھی پہلے سال میں عالم بن رہا ہے دوسرے چوتھا سال ابھی ان کے چار سال باقی عالم بن کے فارے ہونے میں لیکن ان کو بھی کام مل گیا یعنی شورٹ یعنی جو اوور ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں یعنی جامعہ صاحب یہ فارغ ہو کر آتے ہیں ایک دو گھنٹے کیلئے ان کو بھی جوب مل گئی اور ان کا بھی ان کو بھی مل گئی کیا ملی ہے یہ میں نہیں بتا ہوں گا اس سے آپ کو لینا دے رہا نہیں تھا لیکن دونوں کے لئے روزگار کا انتظام بھی ہو گیا الحمدللہ اور دونوں کے لئے اللہ نے پورشن بھی بنوا دی ہے ان کے اپا کے جو گھر ہے نا اس کی چھت میں پورشن بن گیا اس میں ان دونوں کے لئے کمرے بن گئے انہوں نے تو ماشاءاللہ جتنے مہینے ہو گئے تمہاری شادی پانچ مہینے ان کا بھی نگاہ میں نے پڑھایا ماشاءاللہ ان کی شادی آج ان کی شادی ہے شادی تو کل ہوئی تھی آج ان کا ولیم آئے تھی تو اکیس سال کا لانڈا لپاڑا شادی تو ان کی پہلے ایک سال پہلے ہو جاتی وہ لڑکی والوں نے تاخیر کی ایک سال رخصدی میں وہ انہوں نے کہا انہی پہلے ہماری فلانی ہوئے بیٹی کی رخصدی ہوگی اس کے بعد اس کی ہوگی اس چکر پر انہیں تاخیر کی وہ بھی میرے بھانجی ہے تو اپنے ہی گھر کے وہ بھی تو اور یہ رافعہ ان کی مولانا صاحب ہے ان کی بچی سے شادی ہوئی ماشاءاللہ دونوں زندگی گزار رہے ہیں تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بھائی اللہ پہ تبقل کرو اللہ پہ اعتماد کرو تمہارے یونیورسٹی میں جو دوست ہیں کراچی یونیورسٹی میں ان کے لانڈے لپاڑے جتنے ہیں انڈی یونیورسٹی میں sorry انڈی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہاں جو لانڈے لپاڑے ہیں تمہارے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں شادی کے بارے میں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وہاں بات کروں نا تو کہتے ہی نہیں پہلے ہم سٹیبل ہو جائیں پہلے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں ہمارا ایک روشن فیوچر ہوگا اس کے بعد ہوگا یہ وہی ہوتا ہے کہ جب بادام کے پیسے تھے تو پہلے جب بادام کھانے کے لیے دانت تھے تو پیسے نہیں تھے اب جب بادام کھانے کے لیے پیسے آئے تو دانت نہیں ہے یہ عمر ہے میرے بھائی پندرہ سال سولہ سال اٹھارہ سال بیس سال یہ ینگ لڑکے ہیں ان کو شادی کرنے چاہیے ہماری بھانجی سے ماشاءاللہ سگی بھانجی سے نکاح ہوا ہے اور یہ ہمارے خاندان میں ہے رواج ہم نے پڑ گیا ہے پہلے تو نہیں تھا لیکن یہ رواج اللہ ہمارے خاندان میں چل پڑا ہے تو میرا دوسرا جو بھانجا ہے اس کی بھی شادی میری بھانجی سے ہوئی ہے ایک بھانجے کی دوسری بھانجی سے شادی ہوئی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کم عمری میں اور ماشاءاللہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں وہ ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں ماشاءاللہ ان کے بچے بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے تو اس کو پروموٹ کرو بھائی یہ جو اتنی اتنی بڑھے بڑھے ہو کے تم لوگ شادیاں کرتے ہیں اور اللہ پہ تبکل نہیں کرتے کہ ہم جب اتنے بڑھے ہو جائیں گے نا صحیح سے پھر ہم کریں گے تاکہ اتنا پیسہ تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھی ہوتی ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ لوگوں کو پتا ہے میرے حالات ان کی اببہ کو بھی پتا ہے کہ ہم نے جب دو دو تین دن شادیوں کی بات چلائی تو کیا تھا ہماری جیب میں اللہ تبکل ہوتا رہا اللہ تعالی انتظام بھی کرتا رہا تھا اور یہ کیمرہ پکڑ کے جو آصف بھائی بیٹھے میں کہنا یہ بھی ہمارے محلے کے ہیں دوہزار ساتھ سے ہیں نا آپ ہمارے ساتھ محلے دوہزار چھے سے ان کو میرے مالی حالات بھی پتا ہے کہ اس وقت میری کتنی وائبز تھی اور میری منتلی ارننگ کتنی تھی یہ میرے حالات وہ بچی درہ جانتے ہیں تو یہ سارا کھیل ہی اللہ پہ اعتماد اور توقع کا ہے اللہ پہ اعتماد توقع کرو اس سے بچیوں کی شادیاں بھی ہوں گی بچیاں بھی نمٹیں گی ماں باپ بھی پریشان ہے ہماری بچیوں کے لئے رشتے نہیں آ رہے تو ماں باپ بھی اللہ پہ توقع نہیں کر رہے نا بیٹیوں والے بھی توقع نہیں کر رہے بس ان کو بھی دیکھنا ہے دامات کا اے اتنی جب تر ترننگ نہیں ہوگی تو بیٹی دینی نہیں ہے بھائی یہ اچھا آپ کو رشتہ مل جائے نا تو اللہ توقع کر رہے تو یہ اس کے بغیر ہوگا نہیں برنہ گوروں والے انگریزوں والے حساب ہو جائے گا وہ جو آپ کو بتائیں انگریزوں کے یہاں بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی شادی میں یہ ریپورٹ میں نے پیش کی ہے واسے کی شادی کی ریپورٹ کھانا آگیا کھانا آگیا یہ کھانا ہے ولی میں کا کھانا آپ دیکھ لیں یہ بریانی یہ واسے یہ راپ ہے یہ سارے ہمارے بتیجے بانجے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے دیکھ رہے ہیں اور بھی پیچھے ہمارے ریلیٹیو رشتدار بیٹھے ہوئے ہیں تو خواتین کے لیے انتظام کیا ہوا ہے پردے میں سیپریٹ انتظام کیا ہوا ہے تو کل یہ بڑے چمک رہے تھے وہاں سے کریم کلر کا انہوں نے کرتا پہنا ہوا اور کریم کرر کی ویسکوٹ پہنی ہوئی تھی ایسے زبردست میں تو اپنی کسی بھی شادی میں اس سٹائل میں نہیں گیا سادہ کرتا شلوار میں گیا اب تو میرے پاس آپشن ختم ہو گیا اگر یہ پہلے ایسا کرتے تو میں پھر میری بھی جب بھی شادی ہوتی تو میں کریم کرتا اور کریم ویسکوٹ پہن کے جاتا ہے لیکن مجھے پہلے نہیں پتا تھا میری ہو چکی ہیں تو اب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ڈریسنگ بہت اچھی ہے جلے ہمیں کھانا سٹارٹ ہے سلام علیکم یہ آپ دے سکتے ہیں یہ 21 سال کا جوان یہ وہی ہے جو کہتا تھا میں بیوہ سے شادی کر رہا ہوں تو اببہ نے بولا میں کسی بیوہ سے گل لے گا اس کی پہلے گراب ہو وہ ایک جو بوڑے میاں تھے نا وہ ایک شادی دفتر میں گئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ شادی دفتر والوں سے کہا بہت بوڑے تھے وہ کہا کہ جی میری کسی بیوہ سے شادی کرا لیں انہوں نے کہا شادی ہم کرا لیتے ہیں گارنٹی ہے بیوہ خود ہی ہو جائے گی کو شادی آپ کر لیں ڈیوہ ہونے کی ہماری طرف سے گھا رہنٹی ہے تو بھائی ینگی ایج میں شادی کیا کرو ذرا مزید تعرف کروا لوں یہ الیاز بھائی ہیں یہ مہمار سے آتے ہیں بھی ہمارے کیمرہ مین ہیں ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ نبیل بھائی ہیں شو بیس کی دنیا میں پہلے ایڈیٹنگ کا کام کیا کرتے تھے ویڈیو ایڈیٹنگ وہاں سے چھوڑ شاڑ کے محول کی خرابی کی وجہ سے آگئے اب ہم جیسے مولیوں کے ہتے شڑ گئے ہیں یہ میرے بیانات میں ایڈیٹنگ بغیرہ کا کام شاٹ کلپ بغیرہ یہ سب چیزیں ان کا کام ہیں یہ جناب سعاد بھائی ہیں یہ بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ایڈیٹنگ اور یہ بھی ایڈیٹر ہیں کیا نام ہے آپ کا سارم نام ہے ان کا یہ تو ہمارے عاصف بھائی ہیں یہ عارف بھائی ہیں اب آپ دیکھیں ان کے بیٹے کی شادی ہے یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی آ رہے ہیں اٹھارہ سال کے عمر میں یہ اور میں اکٹھے آئے تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس دارالفتہ وال ارشاد میں جامعیت رشید سمجھ لیں آپ تو میں مولوی بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہو گیا اور ان کے اببہ اممہ نے اجازت نہیں دی کہ بھائی ان کی بہنیں بھی تھی کافی تو ان کے اببہ اممہ نے کہا مارا تو ایک لطا بیٹا ہے بھائی وہ کماؤ پوت بنے گا تو انہوں نے اصری علوم حاصل کیے پھر ماشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ جامعیت رشید میں اصری علوم کے ٹیچر ہیں یہ اور کماؤ پوت بند گئے الحمدللہ متوسط دامدن ہے ان کی اور میرے میرے بارے میں ان کو سب پتا ہے بچپن کے دوست ہیں یہ مولانا صفی صاحب ہیں مفتی صفی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں یہ میرے دوسرے نمبر والے داماد ہیں میری دو بچیوں کی الحمدللہ شادی ہو چکی ہے تو یہ دوسرے نمبر والے داماد ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دو نمبر داماد ہیں دوسرے نمبر والے داماد ہیں یہ مجھ سے یہ عالم بنے ہیں ماشاءاللہ جامعیت رشید سے فارغ ہوئے یہ اور اب مجھ سے یہ فتوے کا کام سیکھ رہے ہیں ایک سال ہو گیا ان کو سیکھتے ہوئے تو مستقبل کے انشاءاللہ یہ بڑے مفتی بنیں گے اللہ نشاہت ہو اور بڑے ماشاءاللہ نائس پرسن ہیں یہ بڑے متحمل مزاج اور ملنسار اور ہمارے ہی علاقے کے ہیں یہ مفتی صفی صاحب آپ کہہ سکتے ہیں یہ رافی خان ہے اور یہ یہ کون ہے یہ اب اگلا نمبر اس کی شادی کا ہے لیکن یہ بہت باری کا ہے آپ کی ایج کتنی ہے ابھی تو سولہ سال ہے یہ تھوڑا کھائے گے پیے گا تھوڑا بھرائی ہوگی اس میں بھی اس کو جو لاسانی کے لیے کٹے جہاں بندے گئے میں نے ان سے بات کی ہے کہ ایک سال کے کتنے لوگ ہیں وہ تیار کرتے ہیں نا قربانی کے بچڑے ہم باندیں گے انشاءاللہ تو جیسے لاسانی کے بچڑے یہاں تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہاں یہ بھی تیار ہوگا انشاءاللہ ایک سال میں آپ دیکھیں گے اس کی بھرائی ٹائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ سارے ہماری خاندان کے چوڑے چوڑے بچے اور یہ دوسرے کچھ دوست آباب کے ان کے آئے میں ہیں باہر سکتے ہیں تو باقی میں لوگوں کی آپ کو چہرے نہیں دکھا رہا اپنے خاندان کے لوگوں کے وہ ناراض نہ ہو کہ ہم کھانا کھاتے ہیں بھی ہماری ویڈیو کی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنا خیال لکھیے گا اپنے خرچے پر یہ انگریز یونیورسٹی کے ان کے کلاس فیلوز ہیں آپ لوگ کی ہو گئی شادی؟ اس کی ہوئی نہیں ہے ان کی بھی نہیں ہوئی؟ اس کی ہوئی نہیں ہے ان کو دیکھ کے کچھ عبرت نہیں ہو رہی ہے موٹ بند رہا ہے یونیورسٹی میں ان کو دولہ بنا کے لے کے جائیں کلاس میں تو تاکہ جو دوسرے ہیں نا ان کو تھوڑی یونیورسٹی کے لڑکوں کو غیرت آئیں گے اس کو ہو گئی غیرت آئے تھوڑی سے کب ہے بتاو ان کو غیرت آگئی بھائی ماشاءاللہ ان کو بھی آگئی ان کی بھی اسی سال ہے اچھا 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 چلو یہ تو اچھا ہے ٹھیک ہے